اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوُ الْأُمُورِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَحْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَزُرُّوكُمْ إِلَّا عَزَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْسَرُونَ صدق اللہ العظیم رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اب دنیا میں تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کی حق میں بہتر ہوتا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو مقابلہ میں پیر دکھائیں گے پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی زیر مطالعہ آیات میں ماہ قبل ذکر کردہ اہلِ ایمان کا دوبارہ ذکر ہے جنہیں قیامت کے روز ایمان کے نور اور دل کے سرور سے نوازا جائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مخلصانہ اتباع حق پر قائم اور اخلاص فکر و عمل کے ساتھ سبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے یہ لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کے حق دار ہوں گے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق اس روز انہیں اپنی رحمتوں یعنی جنتوں اور اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنی رضا اور مغفرتوں سے نوازے گا اور یہ اہل ایمان جنت میں داخلہ کے لمحوں میں اللہ کے وعدے کی تکمیل کا اعلان کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہوں گے وَأَمَّا لَّذِينَ بِيَزَّتْ وَجُهُهُمْ فَهُمْ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تلک آیات اللہ نَتْلُوحَ عَلَيْكَ بِالْحَقْ یہ حقائق اور یہ وعدے اور یہ باتیں مستقبل کی اور حال کی دنیا اور اقبہ کی سب ایسی لازوال مستحکم اور سچی حقیقتیں ہیں کہ ان کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں فکری اور عملی اعتبار سے انہیں قبول کرنا اور روبہ عمل لانا یہی دانشبندی اور اقل و فطرت کا تقاضہ ہے اب رہے وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں انہیں ٹھکرا کر کفر کے راستوں پر چلتے ہیں یا حق اور سچ اور واضح آیاتِ الٰہی کی موجودگی کے باوجود جان بوجھ کر انتشار اختلاف افترا کے فکری اور عملی کا راستہ اپناتے اور بندگانِ خدا کو گمراہ کرتے ہیں وہ اصل ظالم ہیں یہ ظلم وہ خود اپنے فکر و عمل اور مضمون روئیوں کے سبب خود پر کرتے ہیں اللہ تو ہرگز نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے اور نہیں اس نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم کیا ہے رحیم و لطیف و کریم رب کی رحمت اور بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا ہی نتیجہ اور مظہر ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی مکمل رہنمائی کا ہر راستہ اور طریقہ اختیار کیا اپنے انبیاء و رسول اور الہامی قطب بھیج کر اور بار بار شراطِ مستقیم کا پتہ دے کر دنیا و آخرت کے تمام مراحل اور آمال کے نتائج بتا کر آگاہ کرنا سرہ سر اس کی رحمت اور بندوں کی ہدایت کا مظہر ہے لوگ ان سب کے باوجود اگر خود پر خود ظلم کریں تو اس کا کیا دوش وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ الْعَالَمِينَ یہ حقیقت جس کا بارہا اظہار اور اعلان کیا گیا ایک بار پھر واضح کی گئی کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شئے کا مالک وہی اللہ ہے جو ان کا خالق ان پر غالب اور ان کی ہر معاملے پر مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے اور انسانوں کے ہر معاملے ہر اختلاف اور ہر عمل پر اس کی نظر ہے یہ سب چیزیں اسی کی طرف بالآخر لوٹیں گی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَهُ الْعُمُورِ وہ مقررہ وقت پر سب کچھ آشکار بھی کرے گا فیصلے بھی کرے گا اور جزا و سزا سے ہم کنار بھی کرے گا بندگانِ خدا اپنے ہر عمل سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ وہ ہما وقت خداِ لم یزل کی نظر میں ہیں اور اس کی پکڑ اور اس کی بارگاہ میں حاضر و پیشی سے بچ نہیں پائیں گے اگلی آیات میں امتِ مسلمہ کو ان کا بنیادی اور لازمی فریضہ دوبارہ یاد کرایا گیا کہ وہ چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو امرون اب اللہ اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فریضہ لزوم اور تسلسل کے ساتھ ادا کریں اور بنی اسرائیل کی طرح جسے بہترین امت قرار دے کر انسانیت کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا گیا اور اس فریضہ کی ادائیگی میں کتاہی اور دیگر حرکتوں کے باعث معذول کر دیا گیا ان کی طرح خود کو بھی اس منصب پر خیر امت سے نہ اہل نہ کروانے علماء تفسیر کے مطابق امت مسلمہ بلا شبا خیر امہ اس لیے بھی ہے کہ وہ حامل شریعت مصطفی ہے عقائد عامال اخلاق افکار ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں اس لیے بھی کہ وہ رسول علیہ السلام کی رسالت اور تعلیمات و ہدایات کی امین اور تبلیغ و اشاہت کے ذمہ دار ہیں لہذا ان سے بہتر کوئی نہیں جو انسانیت کی قیادت و امامت کا فرصر انجام دے سکے اس اعتبار سے یہ دعویٰ درست نظر آتا ہے کہ روح زمین پر امت مسلمہ سے بہترین انسانی گروہ اب کوئی دوسرا نہیں مگر یہ امتیاز و فوقیت اس وقت تک ہی برقرار رہ سکے گی جب امت کا ہر فرد انفرادی اور اجتماعی طور پر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ دا کرتے رہیں رب العزت کا روح سخن ایک بار پھر اہل کتاب کی جانب ہے مگر اس کے اصل مخاطب اہل ایمان ہی ہیں ارشاد ہوا اگر اہل کتاب سچا اور کھرا ایمان لاتے اس کے تقاضوں کو سمجھتے اور بہترین امت بننے کا حق ادا کرتے تو یقینا انسانیت کی قیادت و سیادت کے منصف سے محروم نہ کیے جاتے اور ان سب نعمتوں اور فضیلتوں کے حق تار ٹھہرتے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا مگر بدبختوں نے دنیا اور آخرت میں نہ صرف اپنا دھورہ نقصان کر لیا بلکہ ابدی زلط و مسکنت سے بھی دوچار ہوئے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اہل کتاب میں یقینا کچھ سچے اہل ایمان اور حق شناس بھی تھے جیسے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تاہم اکثروں فاسقون اہل کتاب کی اکثریت فاسقوں کی تھی یعنی جنہوں نے خدا اور رسول کی تعلیمات سے انعراف کیا اور جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اہل ایمان کے ساتھ اہل کتاب کی مسلسل مخاسمت اور اداوت کے پس منظر میں اہل ایمان کو اتمنان دلایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان اور اس کے غزب و شکار قوم ہیں وہ ان کی شرارتوں اور اداوتوں سے نہ گھبرائیں یہ انہیں کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے گالیاں دینے مضمون پروپیگنڈے کرنے ترہ ترہ کی سازشیں کرنے اور خود اپنی حسد کی آگ میں جلنے کے یہ ہر میدان میں مونکی کھائیں گے اور زلیل و رسوہ ہی ہوں گے میسا کے مدینہ کے معاہدوں کے مطابق یہ دشمن کی محاذ آرائی کی صورت میں اہل ایمان کا ساتھ دینے کے پابند تھے مگر یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے مردوں کی طرح مقابلہ کرنے کی بجائے انہوں نے بزدلی کا ہی راستہ اختیار کیا جو ان کی فطرت کا حصہ تھا یہ لوگ اخلاق و کردار کی دولت سے محروم ہیں اور رہیں گے اگر یہ اسلام اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے قرآن کو تسلیم اور ایمان قبول کر کے اس کے تقاظوں کو ہدا کرتے تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کیلئے یقیناً بہتر اور عزت کا باعث ہوتا مگر انہوں نے اپنے لئے ذلت و رسوائی اور ہلاکت کا راستہ چنا اہد شکنی کو اپنا شعار بنایا لہذا قینوکہ کوریزہ اور خیبر کے مارکوں میں یا تو قتل ہوئے یا جلاوطن یا ظلیل و رسوہ موسیقی موسیقی